سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن بلکم ویورز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ویدانیز فاروقی اور بہت سارے ایشیوز ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں فیڈباک دیتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کن مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا انالیسس آپ جو ہے وہ نیوٹرل اینگل سے سننا چاہتے ہیں اور بہت سارے چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایشیوز جمع ہو گئے اور میڈیا فریڈم کی بات ہو رہی ہے پولیس کی بدماشی کی بات ہو رہی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی کبھی ارنب کے ساتھ ہوتا ہے کبھی پاکستان میں سندھ کے آئی جی کو اٹھا لیا جاتا ہے پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ذاتی جو جگہیں ہیں وہاں پہ کمروں میں اور باتروم وغیرہ میں کیمرے لگائے جاتے ہیں عمران خان اسلام و فوبیہ کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تبگیر بلند کرتے ہیں اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بات ہوگی کچھ یو ایس الیکشنز کی بات کرتے ہیں شنگائی کارپریشن آرگنیزیشن جو ہے کہ اس پہ بھی آہ ایک گفتبو آج ہونی ضروری ہو گئی ہے اور ہمارے آپ سب کے جانے پچانے ہمارے ٹیک ٹی وی کے چیف ایگزیکیٹیف سینئر جنرلی جنب طاہر گھورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کیسے ہیں سر طبیہ ٹھیک بلکہ ٹھیک تھا انیس بھائی بات یہ ہے کہ بڑا لوٹڈ ایجنٹا ہے اور اہم باتیں ہیں آپ نے پولیس سے بات چھیڑی تو جو پولیس کا ایشو ہے وہ آہ پاکستان میں تو خیر انلیشٹ ہے بلکہ اور پاکستان میں جب میں انلیشٹ کہتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ پولیس خود بھی پاکستان کی جو ہائر اسٹیبلشمنٹ میں کے پاس وہ ایک طرح سے قابو میں ہے بلکہ آپ نے دیکھا جب یہ آہ بات ہوئی مریم نواز کے شوہر کیپٹن سفدر کی گرفتاری کی تو پولیس کی اس کے بعد ریزگنیشنز بھی سامنے آئے اور پولیس نے اپنی بیبسی کا اظہار بھی کیا اسی طرح کی بیبسی ہمیں بامبائی میں تو نظر نہیں آتی چونکہ بامبائی میں جب آج ان کی بیل ہوئی ہے تو شیف سینا کے لیڈرز نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی کوشش کر کے ان کو ریلیز کروا دیا ہے اب امید کرتے ہیں کہ ارنب گو سوامی جو ہیں وہ تھوڑا سا کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا بیہیو کریں گے تو یہ میسج ہے وہاں سے بامبائی پولیس کا جس میں کچھ لوگوں کا خیال تک پرسنل ویندیتا ہے ارنب گو سوامی کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے کانگرس کی طرف سے اور شاید شیف سینا کی طرف سے بہت ساری پیچھے بیک گراؤن میں باتیں ہیں لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ واقعی انلیشٹ ہوتی ہے اگر پولیس وہاں پہ لیشٹ اگر پولیس کی پٹے پاکستان میں کسی کے قابو میں ہوتے ہیں بلکل 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 لیکن اگر ان کی بات نہیں بھی سنتے تو پھر اب وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آئی جی سندھ کے ساتھ معاملہ ہوا بڑا امپورٹن معاملہ ہے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی مثال نہیں ملتی ہے نہیں دیکھئے وہ بڑا ہی خافناک مسئلہ تھا بلکہ اس پہ آرمی کی اپنی ایک ریپورٹ بھی آئی ہے ریسنٹلی جس کو نواز شریف نے ریجیکٹ کر دیا ہے کالی اور اس کو دیکھئے اگر نواز شریف یا عمران خان کی پولٹکس سے ہم باہر بھی نکل کے دیکھیں تو پولیس کے اتنے یعنی بڑے افسر کا بے بسی کا اظہار جو ہے وہ یہ بتاتا ہے خود آپ اور میں نہ بھی کچھ بتائیں وہ بے بسی خود بتاتی ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی پولیس کس طرح پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں خصوصی طور پر آئی ایس آئے اور پاکستان آرمی کے سامنے بے بس ہے تو سوائے بے بسی کہ ہمیں ان کا بھی کچھ نظر نہیں آتا لیکن جب ان کے پاس فوج کا یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا پریشر نہیں ہوتا تو پھر پولیس تو وہاں آپ کو پتا ہے پولیس ہے خاص طور پر کراچی میں آنیسہ باب نے ہم سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ جس طرح پنجاب کے پولیس افسر وہاں پہ کراچی ہو کوئٹا ہو پشاور ہو جس طرح وہ پھر بہیو کرتے ہیں جو بڑا ہی افسوسناک بہیویر ہوتا ہے اور پھر اس سے کمیونٹیز کی ٹینشن بڑھتی ہیں پولیٹیکل ڈریفٹس بڑھتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھی آگے جاتی ہے اور واقعی پولیس کے رویہ کی وجہ سے ہی کراچی میں پنجاب کے خلاف زیادہ نفرت ہوئی پھر جب رینجرز آئے تو پھر یہ نفرت اور بڑی چونکہ رینجرز بھی زیادہ تر پنجاب کے تھے اچھا اس میں جو ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہوئی ہے طاہر بھائی وہ یہ ہوئی ہے کہ آرمی چیف کو ایکشن لینا پڑ گیا کیونکہ پولیس کے سارے ہی افسران نے چھٹیوں کی درخواست دی تھی اور پہلی مرتبہ اگین ون مور ٹائم انپریسیڈنٹڈڈ ہو گیا کہ جو ان کو انکوائری بٹھانی پڑی دس دن کا وعدہ کیا تھا ان کو پترہ بیس دن لگ گیا اس میں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ دو حاضر سروس برگیڈیر آئی ایس آئی کے اور دو کرنل آئی ایس آئی کے اور ایک رینجر کا سیکٹر کمانڈر اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا ابھی ان کو فیلال پینڈنگ انویسٹیگیشن کر دیا گیا ہے سو دس اس ریلی ریلی اس کی کوئی مثال اس سے بہلے نہیں ملتی دنیا میں نہیں ملتی اور یہ ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہو جس کے بعد یہ پی ڈی ایم کا بھی پریشر تھا پھر ایک دو اداروں کا ٹکراؤ کہہ لے ہیں اب ریاست جو تھی وہ انارکی کی طرف جا رہی تھی دیکھیں ریاست تو ابھی بھی انارکیت کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی پشت بنائی کرتی ہے چونکہ ریاست پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیاں بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی وہ ریاست کا حصہ نہیں ہوتی اس طرح وہ سب کے سب جیسے مو دکھاوے کے ہوتے ہیں فرنٹ فیس ہوتے ہیں تو ساری کے ساری جو ریاست ہے پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو اب دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں آتی ہیں تو پولیس بھی برحال تیسرے چوتھے درجے پہ آرمی یعنی جیوڈیشری کے بعد اس کا بھی رول ہوتا ہے چونکہ بہت سارے کام پولیس سے ہی لینے ہوتے ہیں نا سٹیبلشمنٹ نے تو وہ ان کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب ہم نے یہ دیکھا ریسنڈلی کہ پولیس کے اندر مضاحمت نظر آئی پولیس کے اندر ایک احتجاج نظر آیا تو پھر آرمی کو بھی احساس ہوا کہ آفٹر آل ہم نے انہی سے تو بہت سارے کام لینے ہوتے ہیں ان سے ہم بہت دور نہیں رہ سکتے وہ جو ایک صورتحال نظر آ رہی تھی کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یہ خانہ جنگی ہوتی ہے عوامی حلقوں کی آپس میں یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال دولپ ہوئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اندر کی خانہ جنگی ہے وہ انیسہ بیسے بائی دا وے آلریڈی ہے ایون آرمی کے اندر آئی ایس آئی کے اندر اتنے شدید اختلافات بائی جاتے ہیں اور ان اختلافات کے نتیجے میں ان کی جنگ نہ دکھائی دینے والی اور کبھی کبھی دکھائی دینے والی سامنے آتی رہتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے عمران خان کو اندھا دھن سپورٹ دی اور اس کا جو ریزلٹ آیا وہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے آپ نے دیکھا کہ اب عمران خان جو ہے وہ ادھر ادھر جھانکتے پھرتے ہیں کہ شاید وہ ان کو کوئی سیفٹ ایگزٹ مل جائے ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی اسلاموفوبیا کی کیونکہ یہ عمران خان بڑا نعرہ لگاتے ہیں بڑا پرچام بلند کرتے ہیں اسلاموفوبیا کیا ہے عمران خان کی نظر میں اور کیا واقعی دنیا میں ایگزس کرتا ہے یا پاکستان بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے اپنے ارگر بھی اپنے گربان میں بھی جھانکے دیکھتا ہے دیکھیں عمران خان کا تو یہ پسندیدہ نعرہ ہے اسلاموفوبیا دو وجوہ سے ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ڈسٹریکشن چاہ رہے ہیں ہم جنتا کی دوسری وجہ جو عمران خان کی ہے وہ یہ کہ وہ واقعی نیو کانورٹ ٹائپ مسلم ہو چکے ہوئے ہیں نیا نیا اسلام ان میں داخل ہوا ہے اور وہ ان کا یہی اچھا وہ نیا نیا جب اسلام نہیں بھی داخل ہوا تھا یہ تو ان کی ریسنٹ شادی سے جڑا واقع ہے اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کہ وہ طالبان خان کے نام سے جانے جاتے تھے چونکہ یہ یہ وہ نعرہ ہے جو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے اور عمران خان جیسے گلٹ جو ہیں نا ریڈن قسم کے لوگ ان کے اندر بھی ہے چونکہ ان کی زندگی کوئی اس کو جس طرح کیا حالانکہ ہمیں ان کی زندگی پہ کبھی کوئی اتراز نہیں رہا بلکہ بلکہ ٹھیک ہے وہ جس کی جو بھی پرسنل زندگی ہوتی ہے وہ اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں اور ایسے سماج میں ایسی روایتی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آرٹومیٹیکلی خود بھی اس کا شکار رہتے ہیں بلکہ تو پھر وہ اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں اچھا مجھے یہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ اسلاموفوبیا ایگزیس کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ پہلے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بہت سالوں تک اسلامی ارگنیزیشن جو امریکہ کینیڈا یورپ میں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی ایک وکٹم اڑکارٹ کھیلا جائے بلکہ پھر نتیجتاً ظاہر ہے یہاں پہ ریاکشن آیا اور نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام کے حوالے سے ایک ایک سٹیڈو ٹائپ تو ضرور ڈیویلپ ہوں گا اچھا اس کا حال یہ تھا کہ یہ اس کو اس سٹیڈو ٹائپ کو دور کرتے جہاں بھی دنیا میں ٹیرزم کی واقعات ہوتے ہیں یا جو ایشیوز ہوتے ہیں یہ مسلم مجورٹیز جو ہیں یہاں رہتی ہیں وہ اس کو ڈنانس کرتے یہ ڈنانس نہیں کرتے تھے ڈیفنسیو ہو جاتے تھے اور اب تو جیسے ہم نے یہ خاص طور پر فرانس کے چکر میں دیکھا یہ اب ڈیفنسیو بھی نہیں ہوتے افنسیو ہو جاتے ہیں لیکن طایر بھائی جو جو میں نے کہا کہ پہلے اپنے گربان میں بھی جھکنا چاہیے کہ اسلامو فوبیا کی بات کرنے والے پہ ہندو فوبیا اور کرسچن فوبیا اور یہ سارے فوبیا ایمبادی فوبیا بھی تو لگتے ہیں کہ جہاں آپ کی اپنی اپنی ریاست میں آپ کے اپنے شہری جو کہ ہندو لڑکیاں بچیاں تیرہ سال کی چودہ سولہ سال کی ان کو زبردستی مٹھو میاں کنورٹ کرتے ہیں کنورٹ کر کے ہندو بناتے ہیں ہندو کر کے ان کو کسی بڑے بزرگ کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں تو یہ اس پہ کوئی آواز جب بلند کرتا ہے تو یہ امران خان کو وہ نظر نہیں آتا اس وقت کے جو اخلیتیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے دیکھئے وہ تو امران خان کو بالکل نظر نہیں آتا امران خان جب ان بچیوں کو فورس فلی کنورٹ تو اسلام کیا جاتا ہے ان کی شادیاں کی جاتی ہیں بچیوں ڈیلی بیسس پہ کئی واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں خود ایمنسٹری کی رپورٹ کے مطابق تو ایڈلیس تین واقعات ہر روز ہوتے ہیں اب یہ یہ ہے پاکستان کی ایکچولی صورتحال مگر امران خان کو یہ تو دور کی بات ہے کل وہ جیسے ایس سی او یعنی شنگائے کوپریشن اورگنیزیشن کے میٹنگ میں رہے ہیں تب بھی وہ اسلاموفویہ اسلاموفویہ کی باتیں کر رہے تھے اور بھارت کو اور ویسٹ کو بغیر ان کا نام لیے اشارے بڑے واضح دے کر ان کے لطے لے رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جب یہ باتیں کرتا ہے کہ جی اسلاموفویہ کی بھارت کی بی جی بی پارٹی کے اندر مسلم کیابنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں بی جی بی پارٹی کے اندر انیس صاحب آپ کی اور میرے دو سپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں مختلف سٹیٹس تھے ماتشاہ نواز بھائی سے لے کے گلریز شیخ گلریز شیخ صاحب بھائی ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک نہیں مطلب کوئی ایک نام نہیں ہے درجلو نام ہے وہ سارے کے سارے بی جی پی کی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں بی جی پی کی پلٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی پلٹیکل پارٹی میں پاکستان کے اندر یہ کسی کو الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے اس کو نومینیٹ نہیں کیا اس کو اجازت ہی دے دیں کہ تم بھی آؤ ٹکٹ دے دیتا ہوں میں لڑ لو مرتے جو پاکستان کے احمدی ہیں ہمارے بہن بھائی وہ ویسے پاکستان آرمی کے بہت بڑے متوالے ہیں مددہ ہیں سر مددہ ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور عمران خان سے بھی پیار کرتے ہیں مگر ان بچائروں کا بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نو کوئی شخص مارا جا رہا ہوتا ہے نہ ان کو خیال آتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں کم از کم آواز اٹھائیں اور ظلم جو کرنے والے ہیں یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں بات کریں وہ خود پاکستان آرمی کے بڑے متوالے ہیں اب ہم ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں آتا اور نہ صرف یہ کہ جو لوگ ان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں نا صرف یہ کہ ایم کی ایم جو آواز اٹھاتی ہے نا صرف یہ کہ جو الطاف حسین آواز اٹھاتا ہے ایک لفظ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی احمدی تنظیم نے الطاف حسین یا مہاجروں اور غائب اور لاشوں کے خلاف بات کیو اور اس کے بعد وہ دھم کرتے ہیں بلوچ بہن بائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے پشتونوں کے ساتھ مہاجروں کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ کبھی میں نے احمدی بہن بائیوں کی آواز نہیں سنی اس ظلم کے خلاف جی ٹھیک ہے الطاف حسین سے یہ لاکھ اختلاف کریں الطاف حسین نے ان کو مکمل طور پر آزادی دی آج تک کبھی اوپن لینوں نے الطاف حسین بھائی کا شکریہ دا نہیں کیا بلکہ یہ پاکستان آرمی کے مائن سیٹ پہ چلتے ہوئے یہ الطاف بھائی کو رہم کی ہم کو برا بھلا ہی کہتے ہیں تو یہ ہے بدقسمتی سے وہاں کی صورتحال تو وہ جو اصل بارہ آپ نے شروع کہ یہ عمران خان کو نظر نہیں آتا تو عمران خان کو کیا نظر آنا ہے وہ ایس سی او کی میٹنگ میں اگر اسلاموفویہ کا یہ جو آ چرچہ کر رہے تھے انڈیا اور ویسٹ کے خلاف عمران خان چین ان کا جو سب سے زیادہ یار ہے جس کی وہ سب سے زیادہ طریفے کر رہے تھے کل کی میٹنگ میں بھی چین سب سے زیادہ اسلاموفویہ کا شکار ہے جس نے ایک ملین سے زیادہ مسلمانوں کو ریٹینشن کیم میں رکھا ہوا ہے وہ بات کرنا منہ ہے نہیں وہ منہ کیا وہ تو چین کی طریفے کرتے ہیں اچھا اسلاموفویہ کا ویسٹ میں یا آہ یہاں بھارت میں کوئی دور دور سے بھی کوئی نہیں ہوگا معاملہ رشیہ میں میں خود رشیہ میں رہا ہوں کئی سالوں تک اور میرا رابطہ بھی رہتا ہے رشیہ میں ٹرو میننگ میں اسلاموفوبیا ہے یہاں تک کہہ دیا تھا ولادی میر پیوتن نے جب چیچن اٹیک ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر یہ مسلم ایک سیمیسٹوں کو شوک ہے تو میں ان کا سرکمسیزن کر دوں گا ان کی یہ لینگویج ہے میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ولادی میر پیوتن نے کہا تھا جو ہوسٹ کر رہے تھے کانفرنس کالبن کی ٹھیک ہے نہیں آپ رشیہ میں یعنی یہ جو ایکسریمیسٹ ہیں اسلامیس گروپس ہیں یہ پر نہیں مار سکتے ہیں مطلب ان کے اب اب یہ صورتحال ہے یہ ان کی ازادیاں سلب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رشیہ سے زیادہ چائنہ چائنہ نے تو خیر ایک خوف نہ کرتا کہ آپ محمد نام نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے بلکل نہیں رکھ سکتے داری نہیں پڑھا سکتے آپ اوپن نماز نہیں پڑھ سکتے آپ حلال نہیں کھا سکتے آپ کو بغیدہ وہ جو چیز وہ نہیں کھانا چاہتے ان کو کھلائے جاتی ہے بغیدہ ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر عمران خان یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان کی پرائم منسٹرشپ کی وہ جو ہے نا پورٹو کال کا لحاظ کیے بغیر میں کہتا ہوں شیم ہونے عمران خان بلکل نوٹ آلی دیٹ میں چاہوں دیکھیں عمران خان بیسکلی ایک ڈکٹیٹر دور کے عامریت کے دور کی پیدا آ رہے ہیں ان کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے بلکل اور وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ میں جب بلکہ اسی پہ ایک بڑی اچھی سی ایک یو ایس ایمبیسٹر کی اپنے ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی اسلام آباد کے اجوروں نے کی تو ان کے لیے کہی گئی ہو حالانکہ وہ تو ان کے لیے بھی نہیں کہی گئی تھی تو لیکن ایک ایسی کھٹیا سوچ یعنی کہ بعض اوقات ہم اس کو ٹاک شو میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کہ جو عمران خان پرائیم منسٹر کی ہے لوگوں کو عذیت میں دیکھنا لوگوں کی آہ ویڈیوز دیکھنا لوگوں کو دیکھنا کہ وہ جیل کے سیل میں کیسے رہتے ہیں کیسے باتھروم جاتے ہیں آپ نے دیکھنا کہ دو بڑے پاکستان کے پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کے لیڈر یعنی کہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف ملٹی ٹائم وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں مریم نواز جو کہ اس وقت لیٹ کر رہی یہ پی ڈی ایم کو انہوں نے آج انٹریو میں شکایت کر دی کہ ہماری کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے جاتے ہیں ایون یہ کہ خاتون کے بیڈروم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے سر اور پھر یہ ان کو دکھائے جاتے ہیں آپ کو آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مشرف ڈکٹیٹر کا دور تھا یہ جو آج ہمارے وزیر داخلہ ہیں اجاز صاحب ایوان صاحب یہ لوگوں کو وہاں پہ ٹارچر کرتے تھے جیلوں میں مسلمی نون کے پرویز رشید اور دیگر لوگوں کو اور ان کو وہاں پر گورو صاحب میں بتاؤں ان کی چیخوں کی آواز مشرف کو سنوائی جاتی تھی کہ اس سے ان کو تسلیم ملتی ہے یہ دس اس دی اسلامی بنانا ریپبلک آف پاکستان جس میں کہ رہنماؤں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا ان کی کھالیں کھیچیں ان کی مسکھ لاشیں ہیلیکاپٹروں سے گرائیں کون سا مدینہ کون سا مدینہ کی ریاست آپ اس گھٹیا سوچ کے لوگوں کو سربراہ بنا دیتے ہیں اور لے کر کون آتا ہے پاک فوج لے کر آتی ہے یعنی کہ یہ پاک فوج کی ناپاکی ہے میں تو کہتا ہوں پھر دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک مائنڈ سیٹ ہے صرف یہ پاک فوج کا ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے جتنی اس کی مضمت کی جائے کام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ عمران خان اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو بہت سارے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے رائٹس کے لیے تو باتیں کرتے ہیں لیکن وہ سماج کو ٹرولی ایک پروگریسیو سماج بنانے کے لیے ان سب کا کوئی کانٹیبیشن نہیں رہا سوائے میں آہ کانٹیبیوٹ آہ اگر کسی کا کانٹیبیشن مانتا ہوں تو وہ الطاف حسین صاحب کا مانتا ہوں جی کہ انہوں نے ٹرولی آہ سیکولر سماج بنانے کے لیے کیا باقی یہ سارے کے سارے اپنے پیٹی انٹرس کے لیے ہیں اور یہ ان کا جو کلیش آرمی کے ساتھ اپنے ہی آفیسز کو ریگین کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان کے رویہ یہ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے کبھی اکاموڈیشن کی بات کی ہو مائنورٹیز کے ساتھ چاہے پیپلز بارٹی ہو چاہے یہ آہ مسلم لیگ ہو یہ میہ مٹھو اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سب سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ یہ سب ہی کے سب ہی ان سب ہی جماعتوں کے لوگوں نے ہمیشہ یہ بدماشی کی سوائے الطاف حسین اور کسی حد تک اے این پی نے بھی یہ روشن خیالی کا مظاہرہ کی ہے آپ نے ذکر کری دیا الطاف حسین کا تو پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہوں گے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آہ کراچی میں ایک مرتب پھر ایک نئی ٹیم اتارنے کی بات ہو رہی ہے کراچی میں پھر پرانے موروں کو نئے نئے پالش کر کے دوبارہ سے لائے جا رہا ہے سو ڈیو تنک کہ ون مور ٹائم ایک اور فیلیر کی طرف بڑھ رہی ہے ریاست جہاں ان وہ پہلے تجربیں مصطفیٰ کمال کی صورت میں ناکام ہوئے خالد مقبول کی صورت میں ناکام ہوئے آہ انہوں نے پاکستان بنا دی اہمکیم پاکستان کے ایک وزیر ایک وزارت دے دی اب وہ حیدر ابباس رجوی ندیم نصرت اور واسع جلیل اور یہ سارے وابر غوری سب لوگ پھر اتارے جارے ہیں مدان میں آہ how are they going to diffuse الطاف حسین from the hearts and minds of the people لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سارے مورے اتارے جائے جا رہے ہیں وہاں پہ تو جو اصل بانی ہیں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے الطاف حسین کے بغیر تو یہ سارے کے سارے مہرے جو ہیں ان کی کوئی آہ آواز ہی نہیں بن سکتی نہیں بنتی نہیں بنتی ٹھیک ٹھیک ہے نا چونکہ یہ سب کی سب جو بین بجانے والے ہیں یہ تو بانی کی وجہ سے تھا نا ہم ہم اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مصطفیٰ کمال اور سب سے جو کچھ بھی تجربات کی ہے وہ آہ آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے فیل ہوئے ہمارے ابھی ٹیک ٹی وی کے ایک جو وہاں پاکستان میں انکر ہیں بکار حسین صاحب انہوں نے آہ فاروق ستار صاحب کا ایک exclusive انٹرویو کیا ہے اگرچہ وہ انٹرویو پاکستانی سٹائل میں کیا ہے جی جی ان کی ان کی وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے ہمارے سٹوڈیو کے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے سٹائل سے پورا نہیں ہے لیکن اس میں بھی جو باتیں ابھی ریلیز ہوگا دو ایک دن میں اس میں بھی یہی باتیں کھلتی ہیں کہ وہی اب پرانے کا پرانا سٹیکچنری دھر آیا جا رہا ہے وہاں پہ جی نہیں تو لیکن مجھے مجھے ابھی میں کسی ریلیو سٹیشن پر ایک انٹرویو دے рہا تھا تو وہاں پہ مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے آہ 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 آлосьاف حسین کو چھوڑ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے تو میں نے ان سے سوال کیا ہے میں نے کہا آپ کو پرانے زمانے اخبار میں ایڈ آتا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا ہے آپ نے کبھی یہ سنا ہے ایڈ کہ اولاد نے اپنے باپ کو آگ کر دیا ہوں تو ایسا کہاں ممکن ہے کہ جہاں پہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ جی فاؤنڈر نہیں ہے گاندی جی کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئے جائے جنہ صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو لائے جائے نیلسن منڈینا کے بجائے کوئی اور آ جائے جو شخصیات ہوتی ہیں مسلم نون نواز شریف کے بجائے اب کون آ سکتا ہے الطاف حسین کی جگہ کون آ سکتا ہے بھٹو کا جو نام آج بھی جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ تو تاریخ گواہ ہے تو یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سو کال انٹیلیکچول انٹیلیجنسیا بیٹھی ہوئی ہے کیا یہ بالکل ہی اب ایف اے فیل بلکہ میں کہتا ہوں ایف اے فیل میجروں کو بٹھا کے یہ فوج چلے ہی جاری ہے جو کہ یہ فیصلے کرتی ہے کہ سر ابھی ایسا کرتے ہیں یہ تو نہیں چل رہے خالد مقبول تو حیدر اباس کو بلا لیتے ہیں وہ بھی ایک بڑا نام ہے ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے فری کراچی کو بھی بلا لیتے ہیں یار تم کسی کو بھی بلا لو کسی کو بھی لے آؤ جب تک باپ نہیں ہوگا وہاں کے کروڑوں لوگ آپ کی آواز بھی نہیں سنیں گے اور میں ایک ورننگ جو ہے وہ دیتا ہوں سندھ اور سندھ کے اور بابی اختیار کو کہ اگر آپ سی پیک کا سوچ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کراچی پورٹ پہ آپ کی اجارہ داری ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا ناممکن ہے اس سٹیک ہولڈر کے بغیر آپ کو لا محالہ جا کے لندن میں ہی بات کرنی پڑے گی سو دے شوٹ اوپن اپ دیکھیں یہ جو کینگرو کوٹس اور کینگرو جو فیصلے ہائی کوٹس کے کرتے ہیں کہ تقریر پہ پابندی لگا دی سب کچھ کر دی ہے دیز دیز آر الیگل ان انکانسٹیٹوشنل طائر بھائی نہیں نہیں بالکل ان الیگل ہیں انکانسٹیٹوشنل ہیں لیکن یہ کراچی ہیدر آباد اربن جو علاقے ہیں خاص طور پرسند کے وہ ایم کی ایم کے بغیر پولٹیکل ہی ان کی کوئی حصیت نہیں جب ایم کی ایم کے بغیر پولٹیکل ہی کوئی حصیت نہیں تو جتنے چاہے یہ دھڑے بنا لیں جتنی چاہے یہ نئی شکلیں نکال لیں الطاف حسین کے بغیر ایم کی ایم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس ساری صورتحال میں اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام دھڑوں کے لوگ وہ کس مو سے الطاف حسین کے آگے جائیں اسٹیبلشمنٹ کس مو سے ان کے دھڑ پہ جائے یہ ایک بڑا ہی گمبیر مسئلہ ہے یہاں پہ آگے پھز گئے ہیں کیس ٹونٹی ٹو میں پھز گئے ہیں یہاں پہ آٹھے نہیں جاتے تو سندھ کے خاص طور پر اربن علاقوں کا نظام نہیں چلتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی برحال اپنے وہ جو ہے جگیرداری نظام کی وجہ سے اجارہ داری ہے رورل ایریاس میں یا ادر دین ایم کی ایم کے جو سٹرانگ ہولڈ ہیں ان کے علاوہ پیپلز پارٹی کا ڈریکٹ یا انٹریکٹ کافی ہولڈ ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کسی صورت بھی ڈیموکریٹیکلی ایم کی ایم کو اصل ایم کی ایم کو ایکسپٹ کرنے میں آہ وہ جیسے کہتے ہیں نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی ہے تو سر کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا یہ تو بلکہ جو ایم کی ایم کو تھوڑا سا انجیکشن لگا کے آکسیجن لگا کے مضبوط کیا جا رہا ہے یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو کبھی کھلی لگام نہیں دیں گے سندھ میں ایک جو ہے نا ان کا ایک رکھیں گے لیکن میں میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے تو بات کی رہا ہے کہ الطاف حسین کے بغیر کراچی نہیں ہے الطاف حسین کے بغیر ایم کی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں الطاف حسین کے بغیر پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے جو پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ چل رہی ہے یہ ساری گیارہ جماعتیں مل کر جو ایک جلسی کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں وہ اس کو وہ الطاف حسین ایک اگیلا عورتوں کا اتنا بڑا جلسہ کر لیتا تھا تو ان کو یہ اقل نہیں آتی کہ اگر آپ کو ایک امران خان کے خلاف ایک سٹرانگ ریزیسٹنس چاہیے then you need کراچی on board you need the urban sin on board اور اس کے لیے نواز شریف کو بھی دل کھولنا ہوگا اور اس کے لیے ریاست کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ دیکھیں پولٹیکل میں تو آپ کسی بھی سائٹ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ الطاف حسین پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے ملیں یا الطاف حسین کسی اور کے ساتھ میں کہتا ہوں الطاف حسین صاحب کراچی اور اس کے بہتری کے لیے اپنا جو اسٹیک ہولڈر کا رول ہے وہ ادا کریں اور he should be allowed to do so this would be without him absolutely there is no possibility آپ دس سال اور یہی کام کرتے رہو you will be failed one more time again and again نیکس اس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور جو ہم نے بات کی تھی کہ ابھی میری ایک بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں صوبوئی خان سے جو ہم انڈیا میں ہوتی ہیں بڑی ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے ایک ٹویٹ پہ میری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ جو ارنب گوسوامی کی ریس کو لے کے لوگ جو ہے وہ نرندر موڈی اور بی جے پی کو کوس رہیں جبکہ وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ ایک جوڈیشری کا نظام ہے آپ جوڈیشری میں جائیں عدالت میں جائیں وہاں پہ اس پہ پریشر بنائیں وہاں پہ کیس لڑیں یہ یہ بی جے پی کی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے یہ موڈی سرکار کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی یہ کچھ اور مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ہوش آئے کہ واقعی ہم بس جو بھی ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں جیسے پاکستان میں ہر چیز موڈی کا یار ہے اسی طرح تو یہ سیچویشن بڑی اچھی ایک لوگوں میں اویرنس وہاں انڈیا میں کمس کو یہ ڈیویلپ ہوئی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ انڈیا میں ارنب گوسوامی جی کا جو کیس تھا وہ اس سے واقعی اویرنس کریئٹ ہوئی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار بی جے پی کے انتہائی اہم آہ منسٹر جناب عمیت شاہ جی نے ارنب گوسوامی کی رہائی کے لیے بھرپور طور طریقے سے ٹویٹس دیں دوسرے منسٹرز منسٹرز نے دیں تو یعنی ان کی اہمیت ارنب گوسوامی کی بی جے پی میں اتنی ہے یا بھارت کی بھارت کے سماج میں اتنی ہے تو وہ سارے کا اور بلکل سبوئی خان کا کہنا درست ہے مجھے بھی کئی بار ہم میرے ویورز نے سوالات پوچھے کرنب گوسوامی کے لیے کیا کیا جائے میں نے کہا بھئی ہم تو اپنے ٹی وی شوز میں ان کی رہائی کا ہی مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں چنتہ اس لیے نہیں ہے کہ آفٹر آل جو سینٹر کی سرکار ہے بھارت کی وہ ان کی رہائی چاہتی ہے اور وہی سبوئی خان کا کہنا درست ہے کہ یہ بنیادی طور پر کوٹ کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کانگریس یا ان کے پرسنل بندیتہ بھی ہوتے ہیں وہ پولیٹکس میں انفرچنیلی یہ چلتے ہیں وہ امریکہ تک میں دیکھ رہے ہیں آج کل جی تو وہ تو سب کو چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ بات تیہ تھی کہ ارنب گوسوامی جی کے پیچھے سینٹر کی سرکار ہے اور ان کو ان کی حمایت حاصل ہے اور کوئی وہ معمولی جنرلس نہیں ہے معمولی شخص نہیں ہے جو گراؤنڈ بنایا جاتا ہے تیر بھی وہ بڑا ریڈیکلس ہوتا ہے نا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستانی سٹائل کی ایک وینڈیٹا پولیٹکس کی جاتی ہے اور اسٹیٹ کے آرگنز کو استعمال کی جاتا ہے انفرچنیلی پہلی بار ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں جو شیف سینہ سرکار جو بھی ہے انہوں نے پولیس کو استعمال کیا چالیس لوگ اہلکار ان کے گھر پہ بھیجے گئے جی 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 اور جس طرح سے ان کو گھسیٹ کے لے کے جائے گیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جیل میں بھی ان کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا گیا تو یہ جو ایک منٹالیٹی ہے دیسی منٹالیٹی اس کو آنفورچنیٹ جو جو گھنڈا گردی کی جو سیاست ہے سرکار میں آنے کے بعد اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ اگرینگ ویڈ ارنبز سٹائل آف جنرلزم اور براڈکاسٹنگ آہ وی سٹیل سپورٹ دی فریڈم آف ایکسپریشن آہ اور جو آہ وی سٹینڈ بائی آرنب گو سوامی ریپبلک ٹی وی اور تمام دوست ہمارے جتنے صحافی ہیں ان سب کے ساتھ ہم ہم اور ہماری پوری ٹیم کھڑی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ہم کنڈیم کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے ارنب یور لکھی کہ آپ کو پولیس اٹھا کے لے کے گئی ہماری تو پولیس کو آپ فوج اٹھا کے لے کے چلی گئی تھی ہم کچھ نہیں کر پائے تھے پاکستان میں آئی جی سندھ صاحب کو اور اس کے بعد وہاں پہ ایک آہ بابال اٹھ گیا آہ آہ آئی جی کیا کہ شرافت سے استیفہ دے دیا آہ میڈیا کے ساتھ یہ رویہ صرف ہندوستان پاکستان تک محدود نہیں ہے طایر بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی پریشر ہوتا ہے کینیڈا میں بھی پریشر ہوتا ہے ہم اور آپ جس طرح سے گزرتے ہیں اور جس طرح کہ ہمیں فون آتے ہیں اور جس طرح کہ سرکار کی سطح پہ میں کہہ رہا ہوں عوام کی سطح سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سرکار کی سطح پہ کہہ رہا ہوں پھر جو وہ تھریٹس آتے ہیں لاؤ سوٹس کے آپ بھی اس کو جانتے ہیں تو ایک بڑا یہ جنرلزم کا سفر ہے بڑا کٹھن ہے آپ نے تو ایک طویل سفر گزارا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا نہیں دیکھئے جی بلا شبہ یہ آہ ایون کینیڈا امریکہ میں رہتے ہوئے آہ آپ کو آہ آپ کے بچاروں سے ایگری نہ کرنے والے وہ کئی طرح سے بلیک میل کرتے ہیں آپ مطلب میں نے پرسنلی دیکھا میں نے اخبار بھی نکالا ٹی وی بھی بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں آپ کے ایڈ پول کر لیا جاتے ہیں آپ کے آہ میڈیا آٹلیٹ سے پھر آپ کو آہ مطلب سب سے زیادہ فینینشل سٹرینز دیا جاتا ہے اچھا وہ اس میں اگر کامیاب نہ ہو تو پھر آپ کو وہ طرح طرح کے لاس روٹ جو ہے نا وہ بیجے جاتے ہیں نوٹس بیجے جاتے ہیں جی اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ چلیں آپ ذرا اس میں پھنسے ہیں پیسہ لگائیں اپنی انرجیز لگائیں وہ اس میں پھنساتے ہیں پھر اچھا اس سے آپ اس میں پھنسے رہتے ہیں تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو گھروں سے اٹھا کے تو نہیں لے کر جاتے لیکن وہ جو پاور میں ہوتی ہیں وہ پھر یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی پیچھے لگا رہتے ہیں بلکل بلکل اچھا پھر جو پاور میں نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیاں وہ آپ کے خلاف آہ انسین قسم کا پروپگینڈا کرتے ہیں جی جی یہ امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے کہ اتنے سٹرانگ پریزنڈ ٹرمپ ہیں پورے اچھا وہاں پہ بھی جو پاورفل میڈیا ہوتا ہے وہ جو سچ بولنے والا چھوٹا میڈیا ہے وہ اس کے خلاف چل پڑتا ہے جی جی اچھا دیر بھئی آپ نے ذکر کری دیا ٹرم صاحب کا تو اس پہ بھی کچھ صورتحال بتا دیں کہ وہ مانیں گے نہیں مانیں گے مطلب یہ چھوڑ کے جانے کے لیے وائٹ آوس دیکھیں یہ ٹرم صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے آہ وائٹ آوس تو وہ چھوڑنا پڑی جائے گا جب سپریم کورٹ ان کو کہہ دے گی یا جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ لیکن وہ ایک میں سے یہ دینا چاہتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ کچھ ریکنگ ہوئی ہے کچھ علاقوں میں اور جس کے ثبوت بھی وہ پیش کر رہی ہے ان کی ٹیم جو ہے ٹرم کیمپین ٹیم اور کئی کورس میں وہ جا رہے ہیں بہت سارے ایفیڈیوٹ وہ وہاں پہ سمٹ کر رہے ہیں اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ یہ آپزرویشنز کی ہیں تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ ہمارا جو امریکن نظام ہے اس میں بھی ایک پولٹیکلی مینیپولیشن کس طرح ہوتی ہے مجھے وہ بار بار وہ نواز شریف اور مریم کا نعرہ یاد آتا ہے بوٹ کو عزت دو جی تو وہ جو ٹرم کیمپین ہے وہ وہ یہی ان کا رویہ ہے کہ بھی ہمارے ووٹ کو عزت دو اگزیکٹلی وہی وہی یہ انیریٹر بننا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہ انٹی ٹرمپ ہے اچھا ایک ہمارے جو درشک ہیں جو ہندوستان میں جن کے لیے بتائیے گا ذرا سا کیونکہ یہ بہت سے لوگ نے مجھ سے سوال کیا آپ سے بھی کیا ہوگا جو ڈیموکریٹس کے آنے سے یا ریپبلنگ کے جانے سے وہاں کے خطے میں ریجن میں یا بی جے پی کی سرکار کے لیے یا ہندوستان کے لیے یا پاکستان کے لیے جی کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں یہ یا یہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گورنمنٹ کا چینج ہے اس سے کیا افیکٹڈ ہوں گے لوگ سرکار دیکھیں میرا اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لیکن بہت بڑا فرق نہیں ہوگا ٹرمپ صاحب کے زمانے میں یہ بات ریالیٹی ہے کہ باتیں زیادہ ہوتی تھی عملی کام تو خیر نہیں ہوتا تھا لیکن اب کنسن یہ ہے کہ پاکستان کو بڑی بڑی امدادیں دوبارہ نہ ملنا شروع ہو جائیں یہ بھارت کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹیز کا یہ کنسن ہو سکتا ہے اس کے چانسز ہیں اگر بڑی بڑی نہ ملے تو کچھ نہ کچھ تو آکسیجن مل سکتی ہے ان کو چونکہ جو بائیڈن کی جو ٹیم ہے اس میں کافی پاکستانی لابی کا اثر ہے تو یہ تو برحل ہو جائے لیکن بھارت کے ان کے تعلقات جو ہیں وہ کسی صورت خراب ہو تو نظر نہیں آئیں گے بلکہ عملی طور پر بہتر ہوں گے چونکہ کوائٹ کا جو سٹریٹیجی کے لائنس ہے وہ کافی آگے جا چکا ہے اور اس کو پینٹاگون نے اور دوسرے اداروں نے اس کو آگے ہی لے کر جانا ہے چائنہ کے حوالے سے بھی پریشر امریکہ کر رہے گا لیکن یہ باتیں ابھی ہم سب پرسیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرینکلی ان کا صحیح طور سے اندازہ جو بائیڈن کا ایک لیکن وہ جو کمالا ہریس کے آنے سے اور ان کا ایک لنک ڈیویلپ ہونے سے ٹیمل انڈین اور گائنیز لنک اس سے میں نے بھی دوستوں سے ہی کہا کہ شخصیات سے خارجہ اور جو فورن ریلیشنز ہیں وہ نہیں فرق پڑتا فرق پڑتا ہے کہ ون پوائنٹ تھری بلین کے لوگوں کی پاورفل سٹیٹ انڈیا کو کوئی نظر انداز یا نہیں اگنور نہیں کر سکتا اور فرق پڑتا اس بات سے کہ پاکستان کے جو ماضی کی حرکات ہیں اور آنے والے جو ان کی جو سیچویشن نظر آ رہی ہے اس سے پڑتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا ایکانومی ہے بہت بڑی انڈیا تو اس کو تو اگنور کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن پاکستان کے بارے میں جو پچھلی ریپورٹ کارڈ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے اور ابھی کرنٹ بھی اچھا نہیں چلے تو this will make difference right right بالکل بالکل اگر کشمیر کے بارے میں کوئی کمالا حیرس نے یا اس طرح کوئی بات کر دی دی کی کمالا حیرس کی انڈین بیک گراؤنڈ بھی ہے کبھی وہ مانتی ہیں کبھی وہ نہیں مانتی کبھی اس کا اظہار کھل کے کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی ایکسٹریم لیفٹ کی ہیں لیکن ٹھیک ہے اب وہ آہ پریزنٹ آہ وائس پریزنٹ الیکٹ ہیں تو اب تو ان کے ایکشن سے ہی ہمیں پتا چلے گا لیکن جو strategic alliance ہے صرف بھارت کو ignore اس بیس پہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بڑا ملک ایکنومک پاور ہے اس بیس پہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساتھ جو strategic alliance ہے آہ امریکہ کا ویسٹن ورلڈ کا جاپان کا وہ اب اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کہ وہ وہ اس کو آگے ہی لے کر جانا ہے اس کو پیچھے لے کر نہیں جایا جا سکتا تو یہ یہ ایک important نکتہ نظر ہے لیکن پھر بھی میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ ان سب چیزوں کا practically ہم مشاہدہ کریں گے جو بائیڈن کے ایک سال کم از کم ایک سال کے عرصے میں ایک اور جو foreign relation کے حوالے سے میرے ذہن میں question ہے ہمارے اپنے بارے میں ہے کہ کینیڈا امریکہ کے جو relations ہیں اس کو آپ کیسے دکھتے ہیں Trudeau and Biden chemistry versus Trudeau and Trump chemistry دیکھیں میرا خیال ہے Trudeau اور Biden کی جو chemistry ہے یا even Canadian سرکار اگر election ہو جاتے ہیں جو کہ minority government کسی وقت بھی election سال ایک میں ہو سکتے ہیں تو even جو سرکار conservative کی بھی ان case اگر وہ elect ہوتے ہیں تو جو Biden administration کے ساتھ بہت اشتہ لکات رہے گے کینیڈا کے اچھا ہے Trump کی نسبت ہے وہ اس لیے کہ ہمارے conservative بھی کافی liberal ہی ہیں جی 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 اور ادھر جو Trump صاحب تھے وہ اپنے امریکہ فرس کے چکر میں اپنے معاملات میں بہت سخت رہا کرتے تھے ان کو سوٹ کرتا تھا politically بھی یا ان کے نظر میں ان کے ان کے نیشن کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا تو وہ ایسا کرتے تھے لیکن جیسے یہ نیفٹا کا ختم ہوا ان کے زمانے میں ایک نیا معاہدہ بنا جو یونائٹر سیٹ کینیڈا میکسیکو کے نام سے جانا جاتا ہے تو اگر جو Trump نہ ہوتے تو شاید اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا نیفٹا ہی چلتا رہتا تو اس طرح کی چیزیں Trump صاحب کے چلے جانے کے بعد جو بائیڈن کی administration کے آ جانے کے بعد میرا خیال ہے کینیڈا کے ساتھ تعلقات اور chemistry بہتر ہو گئی کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ آ رہا ہے بائیڈن administration کے ساتھ کہ یہ پرانا والا امریکہ واپس آ جائے گا جیسے کہ وہ سب کے ساتھ ایک reasonable logical relationship رکھتے تھے کینیڈا being a strong neighbor and strong ally of US they have lot of respect Trump صاحب تو سب کو ignore کرتے تھے نا انہوں نے تو ہم پہ ٹیکسیز بھی لگائے آہ کینیڈا پہ انہوں نے ہمارے جو لمبر ہے اس کو روکا pipeline کا issue آیا لیکن آہ جو جو بائیڈن کی اور کینیڈین جو government سے اس سے ہمیں تھوڑا سا relief ملنے کے مجھے بہتر اثار نظر آ رہے ہیں آہ آپسی trade جو ہم کرتے ہیں barter system ہے this will look much much better آہ تو دیکھیں لیکن ابھی یہ جو transition period ہے take over کا یہ یہ ذرا خیریت سے گزر جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور کوئی نئی جنگ کی طرف بھی نہیں جاتے بھی دکھائی دے رہے افغانستان سے pull out ہو رہا ہے طالبان بھی واپس آ رہے ہیں so یہ ساری situation امریکہ کی جب یہ dust settle ہو جائے گی twenty twenty one میں کرونا کا بھی ایک جو issue ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا پھر then we will see how things are going US election were really interesting to watch اور اس میں ہم نے اور آپ نے سب نہیں دیکھا کہ آہ at the edge تھے ہم لوگ سب کہ یہ کیا ہو رہا ہے بالکل بالکل ایسا بھی ہے اور دوسرا اب مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرم صاحب جاتے جاتے کہیں کوئی بڑا conflict ایران کے ساتھ نہ create کر جائیں آہ اگرچہ ان کے چار سالہ دورے حکومت میں آہ unusual رہا کہ امریکن ہر سرکار میں کوئی نو کوئی international کوئی جنگیں چھٹی تھی چھوٹی یا بڑی level کی لیکن ٹرم صاحب کے زمانے میں wind up ہوئی جنگیں تو جیسے افغانستان کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جو بائیڈن کی جو policy ہوگی وہ اگریسی ہوگی شاید وہ جو پل out کرنے والا مسئلہ ہے وہ الٹا ہو جائے ان کے آنے کے بعد اور اگر ٹرم صاحب جاتے جاتے کوئی ایران میں بڑا conflict چھیڑ گئے تو پھر اس جو ہے liability کو پھر جو بائیڈن administration کو carry on کرنا پڑے گا یعنی اس کو سنبھالنا پڑے گا اس baggage کو اگر انہوں نے یہ جو آج کل بڑی صورتحال tough ہے ایران کے حوالے سے ہو سکتا ٹرم صاحب جاتے جاتے کوئی ایک کوئی کوئی جو ہے نا ایک مشکل create کریں یا وہ کام کریں جو جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کر جائیں آپ جی جی آج ایک پانچ منٹ رہ گئے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ جو گلگت بلتستان کی situation political ایک activity ہو رہی ہے elections ہو رہے ہیں اور اس میں predictions ہو رہی ہیں کہ ہم جیتیں گے کبھی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کبھی مریم نواز اور پی ٹی آئی کبھی بڑا اپنا strong ایک opinion ہے اور گلگت بلتستان اپنا ایک ظاہر ہے ہم کشمیر کی طرح اس کو بھی ایک conflict area سمجھتے ہیں آپ تھی بھی کہ یہ سارے election کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور کیا آج کس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں گلگت بلتستان میں پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ ہم پروینس بنانے جا رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کا وہ جو disputed دیاست جمہو کشمیر والا معاملہ claim جو ہے وہ خود ہی ختم ہوجاتا ہے جو لگتا ہے کہ عمران خان کا بار بار یہ کہنا کہ جی وہ یہ تو self determination والے علاقے ہیں اور یہ disputed territories ہیں وہ خود ہی ختم کر رہے ہیں وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بیانات دیتے ہیں لیکن جب یہ اس کو پروینس بنا رہے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائے گا خیر وہ تو اپنی جگہ پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس پر دیکھتے ہیں عمل درامت واقعی ہو پاتا ہے کہ نہیں ہوتا چونکہ اس طرح کے اعلانات مشرف کے زمانے میں بھی ہوئے تھے پانچ ماہ صوبہ بنانے کے زرداری کے زمانے میں بھی ہوئے تھے تو لیکن جب یہ اوفیشلی صوبہ بنائیں گے اوفیشلی جب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بڑی نئی ایک صورتحال بن جائے گے اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں ان الیکشنز میں پی ٹی آئی کی بھی کوشش ہے کہ ہماری وہاں پہ سرکار بنیں اور پیپلز پارٹی کی بھی اور مریم نواز کی بھی اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے انہی تین پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کچھ اپنی آواز بھی بلند کرنے والے ہیں جو ان تینوں پارٹیوں سے ایگری نہیں کرتی اور ایسے گروہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ الائنز کریں گے ہمارا الہا کی بھارت کے ساتھ بنتا ہے تو کافی کنفیوز صورتحال ہے اور پھر چائنہ کا بھی انٹرسٹ ہے اس ریجن میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن تو روٹین کی بات ہے گلگت بلتستان میں پاکستان میں جہاں کئی بھی الیکشن اور اس طرح کی پولیٹیکل بیان بازی ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جس دن واقعی یہ صوبہ بن گیا میری اس دن پر نگاہ ہے اچھا جس دن آفیشل ہی ہو جاتا تو پھر اس کے بعد پاکستان کیسے اپنا کلیم رکھے گا دنیا کے سامنے یہ پھر دیکھنے والی بات ہے لیکن جو گلگت بلتستان کے جو الہدگی پسند سوچ رکھنے والے دوست ہیں کیا وہ ایسا ہونے دیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے تاہر کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ ایک ایک بڑی تحریک ہے لیکن دیکھئے ان کو ڈائریک بھارت کی کوئی مدد حاصل نہیں پاکستان کے شکنجے میں وہ آلیڈی آہ علاقہ ہے کبھی نورٹن ٹیرٹریز کے نام ہو جاتا تھا شمالی علاقہ جات کبھی اس کا کچھ نام ہو جاتا تھا تو وہ آلیڈی ان کے قبضے میں ہے تو وہ وہ لوگ اتنی پاورفل نہیں ہیں جو الہدگی پسند ہیں ان پاکستان کی ریاست کے سامنے کیونکہ وہ کسی دوسری ریاست سے کوئی ڈائریکٹ مدد نہیں حاصل ٹھیک ہے کوئی ان کا نیریٹر سن لیتی ہے دوسری ریاست بھارت میں یا کوئی آہ ان کی حمایت میں بات کر دیتے ہیں لیکن کوئی ان کے پاس نہیں جاتا ہے مین پاور بھی نہیں ہے ریسورسز بھی نہیں ہے تو وہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان ان کے شکنجے سے باہر نکل سکے پاکستان کے شکنجے سے باہر نکل سنگی طائر بھائی بہت بہت شکریہ یہیں تک ہمارا پروگرام تھا جس میں آج ہم نے بات کی اپنے مسائل پہ جو ریجن کے مسائل ہیں ایک ریپورٹ ریجیکٹڈ کے نام سے ہیشٹیک چل رہا ہے یعنی اگر آپ جائیں گے اس میں میں تمام بیور سے کہوں گا کہ اس میں جائیں اور اس کو اگر ہو سکتا ہے تو پرموٹ بھی کریں ریپورٹ ریجیکٹڈ ہیشٹیک کیا ہے اس کی یہ ایکچولی پاکستان مسلم نون کے نواز شریف صاحب نے یہ ہیشٹیگ جو ہے وہ انٹریڈیوز کرایا تھا آئی ایس آئی آئی کی دو برگیڈیر اور دو کرنل اور سیکٹر کمانڈر رینجر سندھ کے اہلکاروں کو سسپینڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسفر کر کے کہیں اور پوسٹنگ کر کے بھیج دیا گیا اور وہ کہہ دیا گیا ان کو سزا دے دی گئی ہے آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کے جرم میں یعنی کہ اسٹیٹ کے ٹاپ کاپ کو یہاں امریکہ کینیڈا میں تو کاپ کہتے ہیں اس کو اور وہ ٹاپ کاپ جو ہوتا ہے وہ چیف کاپ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو اغوا کیا گیا کس نے اغوا کیا اسٹیٹ کی سیکرٹ ایجنسی نے جس کے پاس اختیار نہیں تھا آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ یہ جاری کیا ہے کہ بہت جذبات میں آگئے تھے اہلکار عوام کا بہت دباؤ تھا اور زیلسلی یعنی کہ زیادہ ہی انہوں نے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب یہ اپنے طور پر یہ قدم اٹھا لیا اور قدم اٹھا کو قصور وار پایا اور ان کو اب ہم ٹرانسفر کر دیں گے سزا دے دیں گے تو یہ جب رپورٹ آئی تو رپورٹ ریجیکٹڈ کا ہیش ٹیک اس وقت ٹویٹر پہ چلنا ہے سوشل میڈیا پہ چلنا ہے اور یہ بہت ہائی لیول سے چلنا ہے نارملی تو جو ورکرز ہیں وہ چلاتے ہیں لیکن لیڈرشپ اس کو چلا رہی ہے تو یہ آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ ہے ہے پہلی بار نہیں ہوئی ہے ہمیشہ ہی رپورٹ ریجیکٹڈ ہوئی ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک جتنی بھی رپورٹیں بنی ہیں ہمارا پروگرم یہ تک تھا چینل سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے لائک کیجئے کومنٹ دیجئے فیڈبیک دیجئے بہت بہت شکریہ انیس فارکو کو اجازت دیجئے آپ سے پہلی بہت شکریہ انیس فارکو کو ایک بہت شکریہ